بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسہ نفسی کا شکار نظر آتا ہے اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں یوں تو ہم اپنے علماء اور مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو پندرہ حیران کا دینے والے نشانیاں بتانے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا میرے بعد میری امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف بحرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے اور ان برائیوں کے مطالق یہاں تک اشار فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہواوں کو پاگل اور زمینوں کو سرکش بنا دیتے ہیں ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں تو محترم ناظرین و سامعین آپ حضرات کے علم اضافے کے لئے ایک بات بتاتے چلیں کہ اب تک جتنی نشانیوں کے مطالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی وہ آج ہر بار پوری ہو رہی ہیں ان واقعات اور نشانیوں سے جہاں مسلمانوں کا امان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا اور وہ بھی یہ سن کر یقین کر لیں گے کہ دائی اسلام علیہ السلام ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق تھا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تلانو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میری امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آن پڑیں گی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کیا برائیاں ہیں تو اس کے جواب میں احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا نمبر ایک جب مالِ غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا مالِ غنیمت کو دولت قرار دی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہلِ طاقت و ثروت اور اونچے عہدے دار مالِ غنیمت کو شریح حکم کے مطابق تمام حق داروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج و ضرورت من اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں تو اس کے مانع یہ ہوں گے کہ وہ اس مالِ غنیمت کے تمام حق داروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں نمبر دو جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا امانت کو مالِ غنیمت شمار کرنے سے مراجع ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کو مالِ غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے نمبر تین جب زکاة کو تاوان سمجھا جائے گا زکار کو تاوان سمجھنے کا مطلبی ہے کہ زکاة ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاک اور بھاری گزرنے لگے کہ گویا ان سے ان کا مال زبدستی چھینا جا رہا ہے اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جمعانہ ادا کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے نمبر چار علمِ دین کو دنیا تلبیہ کے لئے سیکھا جائے گا عمل اخلاق و کردار خدا و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت مال و دولت جاہ و منصب اور ایوان و اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو نمبر پانچ جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خوان زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی سریخ لاورزی ہو نمبر چھے جب مرد اپنی ماں کی نفرمانی کرنے لگے گا ماں کی نفرمانی کرنے سے مراج یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمبرداری کا جو حق ہے اس سے لا پرواہ ہو جائے اور کسی شریح وجہ کے بغیر اس کی نفرمانی کر کے اس کا دل دکھائے واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اتبار سے ہے کہ اولاد کے لئے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشکت اور تکلیف برداشت کرتی ہے اس لئے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے نمبر سات آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے ان کے ساتھ گپ شپ اور سیرو تفریق کرنے میں صرف کرے اور اپنے معمولات اور حرکات سے ایسا زہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و معانصت ہے نمبر آٹھ مزدی میں شورو غل ہونے لگے گا مزدی میں شورو غل کرنے سے مراجعہ ہے کہ مزدیوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں چیخ و پکار کے ذریعے مزدی کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے آداب و احترام سے لاپرباہی برتی جائے نمبر نو جب قبیلے کا سردار ان کا بطرین شخص بن جائے گا کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیاد و سعادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار بد و قماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی نمبر دس جب قوم کا سربراہ ظلیل ترین شخص ہوگا یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعامہ ان لوگوں کو قرار دیا جائنے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمین صفت بد کردار اور رزیل ترین ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کی عدیر آگئے ہیں نمبر گیارہ جب آدمی کا عزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لئے کیا جائے گا آدمی کی تعظیم اس کے فتن و شر کے در سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا میعار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اس کے شر کا خوف ہو نمبر بارہ لوگ کسر سے شراب پینے لگیں گے نمبر تیرہ مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے اب آج کی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں ریشم تو دور کی بات اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں نمبر چودہ ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں رکاسائیں وغیرہ ہیں اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے سازو باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شریح استعلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے جیسے ڈھولک سرنگی اور شہنائی وغیرہ نمبر پندرہ اس امت کے پچھے لوگ اگلوں پر لانت بھیجیں گے تو پھر سرخ آنڈیوں اور زلزلوں زمین میں دھست جانے شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کے انتظار کرو ان نشانیوں کے انتظار کرو جو ایک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جس طرح کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے ایک کے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں سامین اکرام آج ہمارے عامال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل اب سب کے سامنے ہیں پاکستان میں گزشتہ دو دہائیوں سے زلزلوں کی کسرت ہے جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا ان زلزلوں کے بارے میں سینسی مہرین کا نکتہ نظر اپنی جگہ مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کسرت احکامِ الائی سے رو گردانیوں نے فرمانی کے سبب ہے قرآنِ کریم کے سورت حاج میں ارشادِ باری تعلیٰ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ بلا شبو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے بلا شبو کوئی چیز عذرِ الٰہی کے سیوہ حرکت نہیں کر سکتی خادرہ کا پتہ ہو یہ زمین کا زلزلہ اور سینسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم و گمان ہیں قدرتی آفاظ نجات کا وحد ذریعہ اطاعتِ خداوندی اور کسرتِ استغفار ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کی آفاظ ہمیشہ محفوظ رکھے آمین ثم آمین